میں نے اٹھ کے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ جو سائفر کا کیس ہے اس میں یہ ایک رازات آئے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں ان دی مین ٹائم نیب والا جو کیس ہے توشہ خانہ کا اس کی سماعت شروع کرنے تاکہ وقت ضائع نہ ہو تو عدالت نے کہا کہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ہم اس کو بھی بھت کو ہی اس کی بحث سنیں گے جب تک یہ جو اجیکشنز ہیں سائفر کیس میں ان کی پہلے سماعت کریں گے اور اس کے بعد توشہ خانہ کی کیس کی بحث ہم سنیں گے اس کی سٹارٹ کر دیں گے تو یہ پوزیشن ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اترازات کی کیا جائش ہے کس میں مضبوط اتراز ہیں میری نظر میں یہ اتراز اتنے میں کوئی جان نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر سے سماعت ہو رہی ہے کیس کی آج جا کے انہوں نے یہ اترازات اٹھائے ہیں اور نمبر دو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اپیل نہیں بھی ہو کسی کیس میں تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ریمیڈی نہ ملی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سنانا جائے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی اپیل کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے آئینی پیٹیشن میں یعنی آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی پیٹیشن میں اور آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی پیٹیشن پہ پھر سماعت ہوتی ہے تو یہ ایسا اوبجیکشن نہیں ہے صرف یہ ڈیلے کرنے کی اوبجیکشن تھی تاکہ آج کا دن بھی گزر جائے ورنہ اس میں کوئی قانونی جان نہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا یہ تو صرف ایک دن کا ٹائم لینا تھا شاید کوئی اوبجیکشن لے لی اور ان کو ایک دن کا یا دو دن کا وقت مل گیا سر بتائیے گا کہ آپ کے پاس سارے اوبجن آپ ختم کر چکے ہیں پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بھی بن گیا وزیراعظم بن گیا سپیکر بھی بن گیا اب آپ کے پاس اوبجن کیا ہے سر کیا کریں گی پی ٹی آئی عوام سننا چاہتی ہے اب آپ کے پاس کیا اوبجن آپ کیا کریں گے دیکھیں اوبجن یہی ہے تین اوبجن میں ہمیشہ کہتا ہوں تین اوبجنز ہمیشہ زندہ رہیں گی ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حال ہے جو بھی جس طرح کی بھی سیچویشن ہے پارلیمنٹ میں تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے اور ایک پروونس میں کپک میں ماری حکومت بھی بن گئی ہے تو ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو جتنی اوبجیکشنز ہیں جتنی جنگ ہے پارلیمنٹری جنگ جمہوریت کی جنگ وہ ہم لڑتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کانونی جو کاروائی ہے جو ہمارے پاس کانونی راستے ہیں اس کے اوپر ہم گامزن رہیں گے کیونکہ ہم کانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں اور اطالتوں پر ہمیں برکور بروسہ ہے اور اس کے ساتھ نمبر تین جو ہمارا حق ہے آئینی حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے پروٹیسٹ ہماری پور امن ہوگی لیکن ہوگی ضرور اور اس میں ہم عوام کو شامل رکھیں گے تاکہ عوام انشاءاللہ ہمارے ساتھ پیچھے کھڑی رہے کیونکہ ان کا حق چوری رہا ہے تو یہ تینوں سٹریٹیجیز چلتی رہیں گی اور یہ اس پہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ سب سے پہلا جو میرا ایم ہے سب سے جو اول میرا ایم ہے یہ باقی ساری چیزیں تو چلتی ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی اور بے شک کوئی پریزیڈنٹ بن جائے بے شک کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن جائے یا سپیکر بن جائے ہم اپنی کاوش جاری رکھیں گے لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے جو میری اول انترد ترجیح ہے اور جس پہ میں پوری طرح کانسنٹریٹ کر رہا ہوں اور جس پہ عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ باہر آئیں اور اس پارٹی کا جو رینز ہیں وہ سنبھالیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنا اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی